اپنی طرزوں سے درد دل کی دھوپ چھاؤں کی ترجمانی کرنے والے سنگیتکار خیام جنہوں نے اپنی دھنوں سے ہمیں کلپنا کی بلندیوں اور احساس کی گہرائیوں کے سیر کرائی ہے میں ایکٹر بننا چاہتا تھا سنگر بننا چاہتا تھا گھر والوں کو پسند نہیں آیا تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہمارے چیزا جان کے دو سٹیپ پر لیتو سنال بھکتنا جی جو نوکوں کہا بھئی یہ پرستانی بچہ یہ ایکٹر بننا چاہتا ہے کہ نہیں بھئی ایسا کر دیں اس کو سنگیت سکاتے ہیں ٹوٹل پانچ سال بیسک راگ راگنیا سر اور تال گریجی نے ہمیں دے دیا ہم نے سیکھ لیا پانچ سال کے بعد پھر گریجی نے کہا کہ بیٹا تُو ایکٹر بننا چاہتا ہے سنگل سار کہتے اس کے لیے کی تعلیم بیٹا پوری ہو گئی ہے اب آپ تم اپنے قسمت ہماری کر سکتے ہو خیالی آتا ہے کہ جائے سے تُجھ کو بنایا گیا میں بیرے لیے جہاں میں محبت آنکھوں سے ہی کیلے تیرے دن والے سب سے باتشیت کی اور بہت خوبصورت انٹرویوز ہیں جس میں اور جو خیام صاحب جس طرح سے بات کرتے ہیں فلم میں بہت اچھا لکھتا ہے وہ ہوں آشا جی ہوں یا جگجی تھی ہوں دلت اسیس ہوں ان سب کی جو ایک ایک پوگیدرنس ہے وہ پوری بہت اچھی طرح سے نکل کے آتی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ فلم کی سٹیند ہے پلاس ایک انسیکلوپیڈیا موسک کے سپیریٹ پر اور خیام صاحب خود پر تو اس حساب سے مجھے بہت اچھا لگا یہ فلم دوبارہ دیکھ کر آپ کا جو بہت بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہے اور اپنی تین فلمیں بنائی ہیں وہ دکھائی دیتا ہے اور آپ کچھ بتانا چاہیں گے اس پروسس کے بارے میں پہلی بات سبجیکٹ کا چوائس اور وہ انٹرویو کے پروسس کے بارے میں ہماری پوشش شیئر ہے ہی شمی کپور پر فلم بنانے کے بعد جو گولڈن پیریڈ ہے موسک کا بولی ووڈ موسک کا تو اس کے لوگ دیرے دیرے گزر رہے ہیں لیکن ہم وہ میلوڈی کیسے سمبب ہوئی کیسے انہوں نے اس کو بنایا چاہے وہ نوشاد ہوں چاہے وہ اس ڈی ورمن ہوں چاہے مدن موہن ہوں تو اس کو ہم جو بچے ہوئے لوگ ہیں تو ایک آرکائیویل ویلیو ہے ہم اس کو بچا سکیں جن گانوں کو سنتے ہوئے آج بھی ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں یا ایک ہماری فیلنگ بدلتی ہے وہ گانے کیسے بنے اور اس کو کیسے اس سنگیتکار نے سنبھاؤ کیا یہ ہمارے من میں بات تھی اور ہم اس کو درز کرنا چاہتے تھے اور اس میں آپ سب لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے کہ صرف اکیلا میں ہی نہ جانوں آپ سب لوگ جانے کہ جب بھی یا جو خیام صاحب سکھاتے ہیں جو بتاتے ہیں یا جو آشاب حسلے سے ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں کن باتوں کو لے کر ہیں اور کیسے وہ کئی کوئی سخت ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ پورے اتحاس کو سمیٹا جائے ہندی سینیما کا سو سال جو ہے اس میں ہم جو یہ سو سال کو جن لوگوں نے اس انچائی تک پہنچایا ہے ان کو ہم درج کریں ان کو ہم محسوس کرائیں ہم سب لوگ ایک ساتھ محسوس کریں خیام صاحب کو میں سوچتا ہوں کہ خیام صاحب کو آپ نے ابھی جس طرح سے اس فلم سے پہلے جانتے تھے میں سوچتا ہوں کہ کچھ بہتر ڈھنگ سے ہم جان سکے ہیں خیام صاحب کو ان کے سبھاؤ کے بارے میں جس طرح پتنی سے ان کا جس طرح سے ویٹی ہیں وہ جس طرح سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی یا جیسے وہ طلت عجیز صاحب سے بات کر رہے تھے یا جیسے بھوبند صاحب سے بات کر رہے تھے تو یہ ایک چیز تھی اور میں کوشش کروں گا فلمز ویزن نے ایک بڑا بھاری یہ کام کیا ہے یہ کنڈو صاحب نے کہا کہ آپ جب ڈاکومنٹری بنائیے تو اس کو جتنا ادھک ہو سکے ریل رکھئے کچھ فوٹیج میں نے ان کو دکھائے تو تھوڑے سے وہ ڈرامیٹک تھے تھوڑے سے نٹ کیے تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنا ہو سکے ریل رکھئے کوشش ہم نے کیا ہے کہ وہ ریل رہے اور عجیز صاحب نے ہم کو فون کیا کہ ہم اس فلم دکھا رہے ہیں تو بہت خوشی ہوئی اور بمبائی کے جنہوں کے بیچ کام کرتے رہیں وہ سو لوگ دیکھیں گے وہ ہم سے بڑے ہیں ان لوگوں کا صحیح اور آشریبات چاہیے نہیں سر وہ اٹھویو جو ہے خاص کر جس میں خیانس میں جس اتنا سے جتنا کھل کر اور جتنا ایک پرسنل ٹچ کے ساتھ اپنی جیبن کی ساری باتیں بتا رہے ہیں وہ میرے لئے بہت بہت سپیشل ہے اس کو دیکھنا پوری فلم ہے اور وہ فلم کا جو ہے مجھے سٹرونگ پوئنٹ لگتا ہے بسائید سوچ وہ پوری جو ہسپری ایک آپ کی ستر سال کی نکل کے آتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا کنکشن ہے ہم سب کا کنکشن ہم سب ہی وہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بہت لگتا ہے